بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم 1961 میں ایک بحری جہاز بھاماس کی ان جزیروں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس میں موجود لوگوں نے سمندر میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو بے یار و مددگار ایک چیز پر تیرتے ہوئے دیکھا یہ لڑکی بلکل موت کے قریب تھی اور اس میں صحیح کر کے بول پانے کی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ بتا پائے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ سمندر میں ایسے موت و حیات سے نبرت آزمہ تھی اس گیارہ سال کی بچی کا نام ٹیری جو ڈوپرالٹ ہے اصل میں یہ لڑکی سمندر پر سیر کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ نکلی تھی اس کا والد ڈاکٹر آرثر ڈوپرالٹ آنکھوں کا ڈاکٹر تھا یہ ڈاکٹر اور اس کی بیوی کافی عرصے سے اپنے اس سپنوں کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے جب وہ سفر پر نکلے تو ان نے اپنے ساتھ اپنے تینوں بچوں کو بھی لیا اور بلو بیل نامی ایک کشتی کرائے پر لی اس کشتی کا کپتان جولین ہاروے نامی ایک شخص تھا جو کہ اس سفر پر اپنی بیوی کو بھی اپنے ہمرا لے آیا تھا آٹھ دنوں کے اس سفر میں سے پہلے چار دن تو بلکل ویسے گزرے جیسے ان لوگوں نے سوچے تھے لیکن چار دن کے بعد ان سب کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے ٹیری جو نے رات ہوتے ہی اپنے والدین کو کہا کہ اس کو نیند آئی ہے اور وہ سونے کے لیے اپنے کیبن میں آگی لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے بھائی کی زوردار چیخ نے اسے جگہ دیا اور اسی وقت اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لڑکی نے ایک خبرسان ادارے کو تقریباً پچاس سال بعد دیے جانے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے میرے بھائی کی آواز آئی جو کہ زور زور سے میرے والد کو بلا کر مدد کے لیے پکار رہا تھا اور جس زور سے وہ چلا رہا تھا اسے سن کر میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یقیناً وہ کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہے اصل میں اس جہاز کا کپتان مسٹر ہاروے جو کہ فوج میں نوکری کے کچھ تلخ واقعات کی وجہ سے کچھ حد تک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اس نے اسی رات کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کی لائف انشورنس لے رکھی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کو مارنے کے بعد سمندر میں پھینک کر انشورنس والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی سمندر میں ڈوب گئی ہے بلکہ بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے مسٹر ہاروے کی ایک اور بیوی ایک کار حادثے میں مری تھی جس میں مسٹر ہاروے موجزانہ طور پر زندہ بچ گئے تھے اور یوں اس کو انشورنس کے ساری رقم ملی تھی لیکن اس شخص کی اس بار کی واردات مکمل طور پر اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوئی ڈاکٹر ڈوپرالٹ نے کیپٹن ہاروے کو اپنی بیوی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا اور ڈاکٹر نے اس کی جان بچانی چاہی لیکن کیپٹن ہاروے نے ڈاکٹر کو ہی مار ڈالا اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا اور اس شور شرابے کو سن کر ڈاکٹر کی فیملی کے باقی لوگ جو کہ اس جگہ پہنچ چکے تھے ان کو بھی ہاروے نے موت کے گھاٹ اتار دئیے اب اس جہاز میں صرف کیپٹن ہاروے اور ٹیری جو جو کہ اپنے کیبن میں سوئی ہوئی تھی زندہ بچے تھے ٹیری جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے پکارنے والی آواز سن کر جاگ چکی تھی ٹیری جو نے بتایا کہ اس آواز کے کچھ ہی منٹ کے بعد جب میں ارشے پر پہنچی تو ادھر میں نے اپنے سارے خاندان کو خون میں لطپت مرے ہوئے دیکھا یہ سب دیکھ کر میں کیپٹن کے پاس گئی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن ہاروے نے اس بچی کو جواب دینے کے بجائے فوراً سے اس کو واپس اپنے کیبن میں جانے کا کہا یہ لڑکی اس قدر خوف میں مبتلا تھی کہ اس نے فوراً سے کیپٹن کی بات سن لی اور واپس اپنے کیبن میں آ گئی کیبن میں آئے اسے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے کیبن میں کہیں سے سمندر کا پانی آ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے عرشے پر کیپٹن کے پاس بھاگتے ہوئے آئی کیپٹن نے اسے دیکھ کر ایک امرجنسی چھوٹی کشتی کے ساتھ بندی ہوئی رسی کو پکڑنے کو کہا اسے کیا معلوم تھا کہ ہاروے نے خود ہی اس کشتی کے پانی کے وال کھولے ہیں تاکہ اس کشتی میں پانی بھر جائے اور وہ ڈوب جائے بعد میں لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ہاروے نے اس لڑکی کو بھی قتل کرنا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی زندہ بچ گئی ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ بچ جائے اور میری پول دنیا کے سامنے کھول دے اس لیے ہی اس نے اس کو رسی پکڑنے کو کہا تاکہ وہ اتنی دیر میں چھوٹی یا کوئی اور چیز اس کو مارنے کے لیے لاسکے اس لڑکی نے یہ رسی کسی وجہ سے چھوٹ دی اور جب ہاروے کو امرجنسی کشتی بھی ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی تو اس نے سمندر میں اس کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگا دی اب اس کشتی پر یہ گیارہ سال کی لڑکی اپنے خاندان کی لاشوں کے ساتھ اکیلی رہ چکی تھی لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کمزور تو دکھتی ہے لیکن اصل میں یہ بڑی ہی مضبوط ہے ٹیری جو نے مزید بتایا کہ میں نے تب ایک کارک فلوٹ کو اس کشتی سے کھولا اور تب میں نے بھی اس پر سوار ہو کر اس ڈوبتی کشتی کو خیر آباد کہہ دیا اس کے بعد وہ اس کارک فلوٹ میں اس کھولے سمندر میں بے یار و مددگار سفر کرتی رہی رات کو اکڑا دینے والی سردی سے اس کو سامنا کرنا پڑتا جبکہ دن کو سورج کی تیز شوائیں اس کی جلد کو جھلسانے کے لیے کافی تھی اتنی چھوٹی سی کشتی کو کسی گزرتے ہوئے ہوائی جہاز یا پھر سمندری جہاز کے لیے دیکھ لینا کسی بھی صورت ممکن نظر نہیں آتا تھا اس لیے اس کے بچنے کی امید بہت ہی کم تھی اس کے تاریخ گہرائیوں میں موجود ایک اور چیز اس کو دیکھ چکی تھی اور اب وہ دیکھ سکتی تھی کہ سمندر کے پانی کے نیچے بڑی بڑی مچھلیاں اس کے اردگرد تیر رہی ہیں اسے شارک یا کسی اور خونخار مچھلی کا گمان ہوا لیکن قریب سے دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بے ضرر مچھلی ہے ٹیری جو نے بتایا کہ یہ سخت موسم اب مجھ پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا اور اب میرا دماغ مجھے سراب دکھا رہا تھا کبھی مجھے لگتا کہ پاس ہی ایک جزیرہ ہے اور میں اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی تو وہ غائب ہو جاتا آخر یہ بچی بے ہوش ہو کر اس چھوٹی سی کشتی میں گر پڑی لیکن قسمت میں ابھی اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا ایک یونانی مال بردار جہاز جو کہ پاس سے ہی گزر رہا تھا اس میں سوار لوگوں نے اس بچی کو دیکھ لیا اور اس کو ریسکیو کرنے سے پہلے اس کی یہ تصویر لی گئی جو کہ بعد میں کئی جگہ ہیڈ لائنز بنی یہ لوگ اس کو اٹھا کر اپنے جہاز پر لے آئے اور جب وہ اس کو اپنے جہاز پر لائے تب اس کو ایک سو پانچ کا بخار تھا اور وہ تقریباً موت کے قریب تھی اس کو فورن سے ابتدائی طبیع امداد دے کر ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی اور جب اس کو ہسپتال پہنچائے گیا تو اس سے تین دن پہلے ہی کیپٹن ہاروے اپنی بیوی کے لاش کے ساتھ اپنے بحری جہاز کی امرجنسی کشتی میں ایک کوسٹ گارڈ کو ملا اور اس شخص نے بتایا کہ ایک اچانک طوفان نے اس کی کشتی کو تباہ کر دیا تھا اور اس وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اور یوں باقی تمام لوگ مر گئے اور اس بچی کو اس نے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بچا سکا جلد ہی اس تک یہ خبر پہنچ گئی کہ یہ لڑکی زندہ بچ گئی ہے اور اس خبر کے سنتے ہی اس نے اپنی جان لے لی اس لڑکی نے ہوش میں آنے کے بعد اپنا بیان دیا اور تقریباً پچاس سال تک وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی پچاس سال بعد اس نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی اور آخر اس سارے واقعے کے مکمل تفصیلات سے عوام کو اگاہ کیا گیا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ